اردوی پائر کے عزیز دوستو اسلام علیکم جادو کا تعلق جنات سے ہے جادو اگرچہ غلیز اور غلط عمل ہے لیکن اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اگرچہ جدید میڈیکل سائنس جادو کی حقیقت اور جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ جادو کا علم سائنسی علم سے زیادہ پرانا ہے جنات، سہر، موکل، حمزاد، آسیب یہ سب جادو کی مختلف شکلیں ہیں دین اسلام اگرچہ جادو کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے لیکن اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جادوگر یا کالا علم کرنے والے کو شیطانی طاقتوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ قیامت تا انسانوں کو گمراہ کرے گا اس لیے ایک جادوگر شیطانی طاقتوں کو تب استعمال کر سکتا ہے جب وہ شیطان کو خوش کرتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوتا ہے اسے شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے تب جا کر شیطان اس کی بات مانتا ہے اس لیے ایک کالا علم کرنے والے کو شیطان کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ ناپاک رہنا پڑتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو چھوڑنا پڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو کہاں سے شروع ہوا اس کی تاریخ کیا ہے اور دنیا کے ایسے کون کون سے ممالک ہیں جہاں جادو کی حقیقت اور جناف پر یقین رکھا جاتا ہے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اردو ایمپائر کی نئی ویڈیوز ملکی رہیں دوستو جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے انسان کے مذہبی اقائق کے بنیاد چونکہ روحانیت پر ہوتی ہے اور جادو کا تعلق بھی روحوں سے یا روحانی علم سے ہے اس لیے جادو شروع سے ہی ہر مذہب کا حصہ رہا ہے اگر قدیم یونانی اور مصری تہذیبوں کی تاریخ پر نظر دورائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قدیم یونانی اور مصری تہذیبوں کے لوگ جادو پر یقین رکھتے تھے اور تعلیٰ جادو کرتے تھے یونان میں لوہے کو خوشحالی کی علامت تصور کیا جاتا تھا ان کا خیال تھا کہ اگر گھر میں لوہاں موجود ہیں تو شیطان گھر کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں آج کل کالا جادو دنیا کے ہر گوشے میں موجود اگرچہ دنیا بہت جدید ہو چکی ہے سائنس نے لوگوں کے نظریات بدل دی ہیں لیکن ایسے لوگ دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں جو جادو پر یقین رکھتے ہیں یہ بات یقین سے کہنا خاصا مشکل ہے کہ جادو کا آغاز کہاں سے ہوا اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیران کے درمیان جادو کا تصور ملتا ہے قرآن کے بطابق فیران ایک جادو گر تھا اور اس کے دربار میں بہت سے جادو گر ہر وقت موجود رہتے ہیں قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی نے سامپ کی شکل اختیار کر کے تمام جادو گروں کے سامپوں کو نکل دیا مورقین کے بطابق فیرانوں کا ایک پورا خاندان بنی اسرائیل پر حکومت کرتا رہا ہے جن کو فیران اول فیران دوم اور فیران سوم وغیرہ کہا جاتا تھا یہ تمام فیران جادو پر نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ خود بھی جادو گر تھے سامری نام کا ایک جادو گر بہت مشہور تھا جس نے ستر ہزار لوگوں کو مار دیا دوستو اس کے علاوہ اگر حضرت سلمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر نظر دڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا اور وہاں سے کچھ لوگوں نے جنات سے کالا جادو سیکھنا شروع کیا اس حالے سے حالود اور جالود کا واقعہ بہت مشہور ہے یہ دو فرشتے تھے جن کو اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی قوم کے پاس انسانی شکل میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو کالا جادو سیکھنے سے منع کرے زمانے قدیم میں بابل کی سلطنت بہت مشہور ہے جسے انگریزی میں بابلون کہا جاتا ہے یہ عراق کی سلطنت تھی جو بہت سے ممالک میں پھیلی ہوئی تھی کچھ مورخین کا خیال ہے کہ کالے جادو کی ابتداء بابل سے ہوئی دوستو اس کے علاوہ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ کالے جادو کی ابتداء مغربی افریقہ سے ہوئی کیونکہ مغربی افریقہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں پر کالے جادو پر یقین رکھنے والے اور کالا جادو کرنے والے لوگ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تمام مذاہب بشمول اسلام عیسائیت ہندو مت اور بودمت میں کالے جادو کا تصور پایا جاتا ہے وہ چاہے جنات کے صورت میں ہو بدروہوں کے صورت میں ہو یا چڑیلوں کے صورت میں یہ مذاہب چونکے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں اس لئے دنیا کے تمام ملکوں میں کالے جادو پر یقین رکھنے والے افراد کی کمی نہیں ہے لیکن یہاں پر ہم آپ کو کچھ ایسے ممالک کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں کالے جادو کے مانے والے زیادہ تعداد میں موجود ہیں بنین شاید اس ملک کا نام بھی آپ نے پہلے نہ سنا یہ مغربی افریقہ کا انتہائی غریب ملک ہے یہاں کے لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں ویسے تو پورے مغربی افریقہ میں کالے جادو پر بہت یقین رکھا جاتا ہے لیکن اس ملک میں ہر سال دس جنوری کو کالے جادو کا تہوار بھی منایا جاتا ہے ہم مذہر کی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے سکونوں میں کالے جادو کا اہم ایک لازمی مضمون کے پار پر پڑھایا جاتا ہے انڈیا دوستو ہندو مذہب کی پوری بنیاد ہی کالے جادو اور بدلہوں کے تصور پر ہیں جن خداوں پر ہندو یقین رکھتے ہیں اور ان کی پوجہ کرتے ہیں وہ دراصل جادو گرتے ہیں اس لیے انڈیا میں کالے جادو پر یقین رکھنے والے بہت زیادہ ہیں جو ان بھگوانوں کے قدموں میں قربانی دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو امیر کرتے ہیں یا ان کو بھی جادوی شکتیاں عطا کرتے ہیں بنگلہ دیش دوستو بنگالی بابوں کے اشتہار تو دیواروں پر چکے ہوئے دیکھی ہی ہوں گے ذرا سوچئے کہ جب بنگالی بابیں یہاں پر اتنے مشہور ہیں تو خود بنگلہ دیش میں کتنے مشہور ہوں گی بنگال کا کالا جادو دنیا بھر میں مشہور ہے بنگالی جادو کے ایک خاص قسم کا نام دھائیہ جادو ہے اس جادو کے مدد سے کوئی بھی کام دھائی سیکنڈ دھائی منٹ یا دھائی دن میں کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ دھائی منٹ میں کسی بھی انسان کو شیطانی طاقتوں سے مارا جا سکتا ہے مصر دوستو مصر کا جادو بہت مشہور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سات سمندر پار بھی اثر کرتا ہے مصر کا جادو بہت قدیمی جادو ہے اور یہ فیرون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے پاکستان یوں تو پاکستان کا ہر فٹ کالے جادو پر یقین رکھتا ہے لیکن کالے جادو کے عاملین اور ان کے مریدین میں بہت زیادہ تعداد پاکستان میں رہتے ہیں لنان میں فیضت یہ پاکستانی بابے جو کالے جادو کا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹے ہیں اور عوام کو لکھتے ہیں عوام کے یقین اور جنات کے خوف کو ان لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے اور یہ وہ بزنس ہے جس میں نہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے اور نہ محنت تو دوستو یہ تھی اردو ایمپائر کے آج کے ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایسی دلچسک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اردو ایمپائر کو سبسکرائب کرنے شکریہ